اسلام علیکم ناظرین آج میں بناوں گی آپ سب کے لیے چکن چنے یعنی کہ سفید چنے اور چکن جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ایسے جیسے دیکھ کے بنتے ہیں آپ کو دھابے پہ بھی بلکل اسی کیسٹ میں ملیں گے انشاءاللہ تو چلیں ہم بناتے ہیں چکن چنے بنانے کے لیے میں نے یہ سب چیزیں لیے ہیں بون لیس میں نے لیے ہیں چھے سو گرام جسے میں نے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے سفید چنے لیے ہیں جن کو میں نے نمک ڈال کر اوبال لیا تھا اور پانی خوش کر لیا تھا یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں ان کو اچھا طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے دو ٹماٹر لیے ہیں اور ان کو بھی گرینڈ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے 5-6 ٹیبل سپون دہی لی ہے اور اس کو اچھا طریقے سے پھینٹ لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون اس کو اچھا طریقے سے پیس لیں گرم مسالوں میں جائے گا 1.5 ٹی سپون سرخ مرچ 1.5 ٹی سپون رنگ والی مرچیں 1.5 ٹی سپون سے کم حلدی پاودر 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا اور 1.5 ٹی سپون گرم مسالوں میں جائے گا 1.5 ٹی سپون زیرہ 2 سبز الائچی 3 لونگ 1 موٹی الائچی تھوڑی سی دال جینی اور کالی مرچ 1 ٹی سپون اب میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی چکن تاکہ چکن کے اندر جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ بعد میں یہ بون لیس ٹوٹے نہیں کیونکہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کا پانی خوشک نہیں کریں گے تو بعد میں بون لیس کے چھوٹی چھوٹے ٹکڑے الگ ہو جائیں گے اور وہ پھر مزیدار نہیں لگتا اب آپ دیکھیں کہ اس نے کلر اپنا کافی حد تک چینج کر لیا ہے اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے جب اس کا پانی اچھا طریقے سے خوش ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے تو ہم نے اس کو اچھا طریقے سے گولڈن پراؤن کر لینا ہے تو آپ کے اس کے اندر ایڈ کروں گی پیاز جن کو میں نے گرینڈ کیا ہوا تھا اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا کھانا مزیدار بنے اور مسالہ یک جان ہو تو اس کی لیے آپ کو پیاز ٹماٹر ان ہر چیزوں کو گرینڈ کر کے ڈالنا چاہیے تو پھر وہ موں میں نہیں آتے تو آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بوٹیاں کافی حد تک براؤن ہو گئی ہیں بس آپ نے اس میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ جو لسن ہے وہ نیچے لگتا ہے تو اس لیے ہم نے برابر چمچہ ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں مارا مسالہ کتنے مزے کا بنا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سابت گرم مسالے ٹھیک ہے آپ نے اسی ترتیب سے بنانا ہے تو آپ کا بہت ہی مزے دار بنے گا انشاءاللہ اب ہم اس کو صرف 50 to 60 سیکنڈز کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹومیٹو پیس یعنی کہ ٹوماتر جو ہم نے گرینڈ کر کے رکھے تھے دہی جسے ہم نے پھینٹا ہوا ہے اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے اور اب اس کے اندر ہم نے دو گھونٹ پانی ڈالنا ہے اور ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس ہونے دینا ہے اصل چیز ہوتی ہے سالن میں مسالہ اگر آپ کا مسالہ سے ہی بھونا وہ ہوگا تو آپ کی ہانڈی کبھی بھی بدمزہ اور بے زائقہ نہیں بن سکتی وہ بہت ہی مزیدار بنے گی بس آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ گھی الگ اور مسالہ الگ ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے اس کو پانس سے چھے میٹ بھون لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے سفید چنے کیونکہ اگر ہم سفید چنے بھی تھوڑے سے بھون لیں گے تو ان کے اندر بھی ٹیسٹ چلا جائے گا سفید چھے تو یہ دیکھیں آپ گھی الگ اور مسالہ الگ ہو چکا ہے آپ کو دیکھنے سے ہی پتا جال جائے گا کہ کھانا کیسا ہے تو اب ہم نے اس کو اسی طرح سے پانچ منٹ اور پھوننا ہے کیونکہ آپ کے چنے تو ویسے ہی گلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے گھی سائڈوں پر نکل آئے اب یہاں پہ ایڈ کریں گے دو سبس مرچے سبس مرچوں کی بہت ہی خوبصورت خوشبو آتی ہے کاٹ کے میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر بچے اسے نہیں کھائیں گے کیونکہ زیادہ مرچوں جائیں گے اس کے اندر چلیں اب ہمارا مثالہ بھونا جا چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے پانی زیادہ ہم اس کے اندر بڑا کوئی لمبا شوربہ نہیں بنانا صرف اتنا بنانا ہے کہ تھوڑے سے رس ہو اس کے اندر مطلب تھوڑا تھوڑا سا اندر ہو اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گے اس کے اندر مکھن جو میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی تھی اس کے لئے معذرت تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مکھن کیونکہ مکھن سے آپ کو سیئی ڈھابے والی دیکھ والی خوشبو آئے گی اس کے اندر سے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں ہم نے اس کو دینے ہے صرف پانچ منٹ تاکہ جو پانی ڈالا ہے وہ کچھا نہ رہے یہ دیکھیں پک چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز دنیا میرے پاس فریز کا سبز دنیا تھا تو میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور میں نے پہلے ڈالا ہے اگر میں ڈونگے کے اوپر مطب دالنے کے بعد اس کو سرف کرنے کے بعد ڈالتی تو وہ برف تھی اور وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سالن لگتا تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر سوکھی میتھی ڈالی ہے اگر آپ کے پاس فرش کورینڈر ہے تو آپ سرف کرنے کے بعد ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں تو میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ہے ہومیٹ گرم مسالہ جس کی ریسپی میں آپ کو انقریب دوں گی یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو کھائیں گے یہ آپ کو بہت ہی مزے دار لگے گا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ